مدھوپور اپچناف کی تاریخ کی گوشنا ہو گئی ہے سترہ اپریل کو مدھوپور میں اپچناف ہوگا آپ کو بتا دیں کہ حاجی حسن انسالی کے ریدن کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی ہے اور اس سیٹ پر اب سترہ اپریل کو اپچناف ہوگا مدھوپور اپچناف کی گوشنا کر دی گئی ہے سترہ اپریل کو اس سیٹ پر اپچناف کر آئے جائیں گے اور ایک بار پھر سے سیٹ پر دونوں طرف سے ستہ پکشور ویپکش اپنی زور آزمائش کرتا ہوا نظر آئے گا چناؤ آئیوک نے اس کے عدی سوچنا جاری کر دی ہے دو مائی کو مد کرنا ہوگی سترہ پریار کو مدھوپور میں اپ چناؤ ہوں گے حاجی حسن انساری کے ندھن کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی جیم ایم کورٹے کے مندری تھے حاجی حسن انساری اور ان کے ندھن کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی ان کے بیٹے حفظ الحسن انساری کو فی الحال ان کے پتا کا منطرالے کے علاوہ کھی اور ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور ان ذمہ داریوں کے ساتھ یہ امید بھی بڑھ گئی ہے کہ جب انہیں مندری بنایا گیا ہے تو مدھپور اپچناو میں جی ایم ایم کی کیانڈیڈیٹ ہوں گے یا یوں کہے کہ ستہ پکش کے ازگر بندھن کی کیانڈیڈیٹ ہوں گے حفرزل حسن انساری اب دیکھنا ہوگا کہ ان کے اپوزٹ وپکش کسے چناوی میدان میں اتارتا ہے سترہ اپریل کو مدھپور میں اپچناو کی گھوشنا کر دی ہے چناو آیوگ نے اس کے لئے دی سوچنا چاری کر دی ہے اور دو مائی کو اس سیٹ کے لئے مت کرنا ہوگی سوگی شہنواز جڑے ہوئے ہیں اپڈیٹ کے ساتھ شہنواز تاریخ کی گھوشنا ہوگئی سترہ اپریل کو مدھپور میں اپچناو ہوں گے ستہ پکش کے طرف سے حفظل حسن نظر آرے ہیں امیدوار کتنا دلچسپ اس سیٹ پر مقابلہ ہوگا دیکھیں کہ بہت زوردست مقابلہ ہوگا دلچسپ مقابلہ ہوگا اور ستہ پکش نے تو پہلے سے ہی ان کو بیدھائک بینا بنے ہوئے پہلے سیو منتری کا درجہ دے دیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی پریسٹیج کی بات ہے کہ اب ان کو جیت کر کے آنا ان کے لئے بھی بڑی چنوٹی ہے اور سرکار کے لئے بڑی چنوٹی ہے گڑبندن سرکار کے لئے کانگریس آر جی ڈی اور جی ایم ایم سب لوگوں کی کوشش ہوگی کہ جو سر فیصلہ منتری نے لیا ہے جو اسادران فیصلہ بتایا گیا تھا راج بیسی کی چھت میں عام 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 پریسٹیوں میں اس طرح کے فیصلے نہیں لیا جاتے ہیں خاص بات ہوتی ہے تو یہ کافی کمبھیر بات ہے کہ اب ان کو جیتا کر کے لانے کی پوری کی پوری پوشش کو کرنی پڑے گی تمام تینوں دل ایڈی چھوٹی کا جوڑ لگاتے گی اور ادھر پکس میں تو یہ حال ہے تو پکس میں بھی کم پوشش نہیں کی جائے کہ سرکار کی اس رنیتی کو بھی پھل کیا جائے سرکار کی اس آقلن کو بھی پھل کیا جائے بی جے پی اور آج سو گڑ بندھن کر کے اس بار لڑیں گے اور جو پیچھلے بار کا جو ووٹ کا گنیت تھا وہ بہت زبردست تھا دلچسپ تھا اگر دونوں بی جے پی اور آج سو کی آقلن کو ملا دے دیں آج بھی تو جے ویم کے لئے جیتنا مشکل ہو گیا تھا تو کل ملا کر کے جو جو بہت الیکشن کے جو دھرندھر اور یودہ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے ڈھنگ سے اپنے اپنے پہترے وہاں پر لگائیں گے ترے ترے کی باتیں ہوں گی وکاس کا پہلے سے ہی بھی پرچم جیمیم نے لہرہ دیا ہے کہ ہم آپ کو منتری آپ نے آپ کو دے دیا ہم نے آپ کے اچھے سر کے لئے نوجوان ہے سارا کچھ ہے تو کل ملا کر کے مدھوپور اپچناو کی گھوشنا کا انتظار بڑے دنوں سے تھا بھی اور تیس طریق کے بعد سے ویدھان سبا بھی سدن بھی سمپن ہو جائے گا تو تمام جو گتی ویدھیاں ابھی سدن میں ہیں وہ تمام مدھوپور کے آس پاس شکت ہو جائیں گی اور مدھوپور اپچناو لیٹمس تیسٹ ہوگا ایک بھارتی سرکار کا کیونکہ اب تک جو پچھلی بار جو دو اپچناو ہوئے ہیں اس میں جیت لیا ہے سرکار کے پرچ کے لوگوں نے میدان کو مار لیا تھا لیکن اس بار سرکار کے لیے تھوڑی کٹھن کی اتنگ چنوٹی اس لیے ہو جائے گی کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور آج سو اب شاید ہاتھ ملا لے وہاں پر تمام انمبھاؤں سے سبق لیتے ہوئے یا سیاہ چلی تو تیاری اب اس سیٹ پر شروع ہو جائے گی دونوں پکشوں کی طرف سے حالانکہ اندر خانے تیاریاں کافی دنوں سے چل رہی تھی اور اسی کا رتیجہ ہے کہ ستہ پکش کی طرف سے حفظ الحسن چہرہ اس سیٹ پر کافی پہلے ہی نظران لگے شکریہ شہر نواز اس تمام جانکاری کے لیے